قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنة اللہ علی اعدائهم اعدائ اللہ من يومنا هذا الى لقاء اللہ اما بعد فقد قال مولانا امیر الممنین علي ابن وابی طالب امیر الممنین نے متقیوں کے جو صفات بیان کیے متقیوں کے جو صفات بیان کیے پہچان یہ بتائی کہ متقی وہ ہیں جن میں تمام فضیلتیں یکجہ ہو گئی ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو سچ اور حق بولتے ہیں برمحل بولتے ہیں جہاں چپ رہنا ہے وہاں خاموش رہتے ہیں جہاں بولنا ہے وہاں بولتے ہیں دوسری صفت دوسری پہچان ان کی یہ ہے وَمَشْيُهُمْ اَتْتَوَاضُوا ان کے لائف اسٹائل میں توازو اور انکساری پائی جاتی ہے غرور و تکبر سے وہ دور رہتے ہیں تیسری پہچان ان کی یہ ہے کہ وَمَلْبَسُهُمْ الْاَقْتِصَادُ ان کا لباس اقتصاد ہے اقتصاد کیا ہے لباس کیا ہے ہم اسے اس کروں گا وَمَلْبَسُهُمْ الْاَقْتِصَادُ دیکھئے عربی زبان میں کیا ہر زبان میں ہے الفاظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ دو طرح کا معنی ہو ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے حقیقی اور مجازی مثال کے طور کے اوپر دفظ شیر ہمارے اردو زبان میں بھی شیر شیعر نہیں وہ جو شاعر لوگ پڑھتے ہیں اس کی بات ہی کر رہا ہوں شین یہ رے شیر شین آئین رے نہیں شیر جو ہے دو معنی ہوتے ہیں ایک دو ہم نے کہا شیر یعنی وہ جو جنگل میں رہتا ہے جس کے پنجے بڑے دوردست ہوتے ہیں بہت طاقتور ہوتا ہے جو سب کو چیر پھال کھاتا ہے شیر یہ اس کا حقیقی معنی ہے یعنی لفظ کو بنایا ہی گیا تھا اسی معنی کے لیے جب بھی ہم کہے میں نے شیر دیکھا یعنی اسی جانور کو دیکھا بعد میں کسی مناسبت سے یہ مجازی معنی میں استعمال کرنے لگا مجازی معنی جیسے بہادری فلاں صاحب تو شیر ہیں شیر حضرت علی شیر ہیں کیا مطلب علیہ وزباللہ جانور ہیں نہیں ان کے جو ہے پنجے ہیں بڑے بڑے نہ خون ہیں نہیں شیر سے مراد کیا ہے بہادر شجاعت یہ مجازی معنی ہے کہ جیسے چاند چاند کا ایک حقیقی معنی ہے وہ جو آسمان پہ چمک رہا ہے اس میں دھبے دھبے بھی ہیں اور ایک مجازی معنی ہے وہ ہے خوبصورتی میرا بیٹا تو چاند ہے چاند یعنی کیا مطلب وہ والا چاند دھبے ہیں اس کے موں کی اوپر نہیں خوبصورت ہے حسین ہے تو ایک حقیقی معنی ہوتا ہے ایک مجازی معنی ہوتا ہے اگر یہ سمجھ لیا آپ نے تو ملبس یعنی لباس لباس کے بھی دو معنی ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے حقیقی معنی یہ کپڑا حقیقی معنی لباس یعنی کپڑا یہ جو پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑا جو ہمارے بدن کو ڈھاپ لیتا ہے وہ کپڑا جو ہمارے بدن کی کے ایوب کو چھپا لیتا ہے کپڑا یعنی وہ چیز جو ہمیں سردی گرمی سے بچا لیتا ہے یہ حقیقی معنی ہو گیا اور ایک مجازی معنی بھی مجازی معنی کئی عدد ہیں حقیقی معنی تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن مجازی معنی بہت سارے ہوتے ہیں اب یہاں جو مولای کائنات نے فرمایا ہے وَمَلْبَسُهُمْ الْاَقْتِصَادِ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے دونوں مراد ہو سکتے ہیں حقیقی بھی اور مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے قرآن مجید میں بھی لفظ لباس جو ہے وہ حقیقی میں بھی استعمال ہوا ہے اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے حقیقی معنی میں استعمال ہوا یا بنی آدم یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 26 ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساں یواری سواتکم وریشا اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لئے کپڑا نازل کیا ہے لہتے بات یہ لباس جسی سے بنتا ہے وہ سارا میٹریل تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے نا اور ہمیں بھی عقل و خیرات اور ہاتھ وغیرہ اللہ ہی نے دیا جس سے ہم لباس کو تیار کرتے ہیں کپڑے کو اے فردندان آدم ہم نے تمہارے لئے لباس بھیجا لباس کس معنی میں مجادی یا حقیقی معنی میں یواری سواتکم یہ لباس جو ہم نے بھیجا ہے تمہارے لئے یہ تمہارے بدنما حصوں کو چھپا لیتا ہے وہ حصے جو نظر نہیں آنا چاہیے ان کو یہ لباس کیا کرتا ہے چھپا لیتا ہے یہی کپڑا وریشہ یہ کپڑے کا ایک کام ہے تمہارے بدنما حصوں کو چھپا لینا دھانپ لینا دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ تمہاری زینت کا سبب بنتا ہے کپڑا نہ پہنے ہو وہ بدنما لگتا ہے کہ کپڑا پہن لیجئے تو تھوڑا سا شکل و صورت قابو میں آ جاتی ہے نا اور اب جیسا جیسا کپڑا پہنے بے ڈھنگا کپڑا پہنے تو والد ہے اور ڈھنگ سے کپڑا پہن لیتے ہیں اگر تو یہاں بھی قرآن مجید نے حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے دیکھیں ہم تو کپڑے پہنتے ہیں کم سے کم اس کے تین فائدے ہیں کم اس کم ایک تو فائدہ یہی ہے کہ ہمارے بدن کے جو عیوب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں بدن کے عیوب چھپ جاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سردی گرمی وغیرہ سے محفوظ رکھ لیتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے خوبصورتی اور ہماری زینت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے حقیقی معنی والا جو کپڑا ہے یہ جو ہے لباس ہے اب قرآن مجید نے کم سے کم تین مقام وہ ہیں جہاں مجازی معنی میں اس کو استعمال کیا ہے سور فرقان کی آیت نمبر 48 48 میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَا لَكُمُ اللَّيْلَا لِبَاسَا رات کو اللہ نے لباس کہا ہے اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے لباس کیا کرتا ہے چھپا لیتا ہے ڈھاپ لیتا ہے نا رات بھی بہت سارے چیزوں کو جو ہے وہ ڈھاپ لیتی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَا لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَا وَالنَّوْمَا صُبَاتَا اور نید کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے وَجَعَلَا النَّهَارَا نُشُورَا اور دن کو اللہ نے تمہاری ایکٹیویٹیز اور زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے تو قرآن کی نگاہ میں رات آرام کے لیے ہے دن ایکٹیویٹیز کے لیے ہے اب ہم لوگ آہستہ آہستہ الٹا کر رہے ہیں ایکٹیویٹیز کب ہوتی ہیں رات میں اور دن میں پڑے سو رہے ہیں یہ مشیعت الہی کے مطابق نہیں ہے جو نظام جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اگرچہ آپ سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اسی وقت ممکن ہے جب اسی سسٹم کو فالو کریں جو اللہ نے بنایا ہے جو اثر رات کی نیند کا ہے وہ اثر دن کی نیند کا بلکل نہیں ہے جو خاصیت رات کی نیند میں ہے جو آرام رات کی نیند میں ہے وہ آرام دن کی نیند میں نہیں ہے دیکھیں مجبوری پر ایک الگ سی بات ہے مجبوری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجبوری میں تو سور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن اختیار کے عالم میں ہونا یہی چاہیے کہ رات کو سوئیں اور دن کو کام کریں ایمہ علیہ السلام کی سیرت جو ہے آپ اٹھا کے دیکھیں سونے اور جاگنے کے سلسلے ایمہ علیہ السلام سے بات ہے کہ ہمارے لئے رول مارڈل تو اہلِ بیت ہی ہیں نا اہلِ بیت رول مارڈل ہیں فقط نعرہ لگانے کے لئے نہیں ہیں کہ آپ ان کا جو ہے وہ نعرے لگاتے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک عظیم حسیہ ہے تو نعرے بھی لگائیں گے فضائل بھی بیان کریں گے کمال ہے تو کمال تو بیان کیا جائے گا نا لیکن اصل جو ان کا ہے مقصد ہے کیا ہے وہ رول مارڈ جو خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے حضور اکرم کی حیاتِ طیبہ جو ہے یہ رول مارڈل ہے دوسری جگہ پر ابراہیم اور ان کے ساتھ ہی تمہارے لئے رول مارڈل ہیں اہلِ بیت ہمارے لئے کیا ہے رول مارڈل الیویت کے طریقہ یہ تھا کہ رات کو پیغمبر کا بھی یہ طریقہ تھا اور حکم قرآن بھی یہی ہے کہ رات کو دو حصوں میں باٹھ لیتے تھے پہلے حصے میں وہ آرام کرتے تھے دوسرے حصے میں عبادتِ خدا کرتے تھے یعنی اگر یہ سالے پروگرام رکھنا ہے تو دوسرے حصے میں سہاری میں رکھئے افتار میں نہیں ہے کوئی مانے کہ نہیں اس کو لیکن بہرحال ہے اصل یہی ہے کہ جلدی کھائیں جلدی سو جائے آج سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانے اور سونے کے درمیان تین گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے کیوں ڈاکٹر صاحب سونے اور کھانے کے درمیان تاکہ کھانا اچھی طرح سے حضن ہو جائے دیکھیں میں رات میں کھانا نہیں کھاتا آج تقریباً تیس ورس ہو گیا ہے وقت دن میں کھانا کھاتا ہوں سن دو ہزار میں میں یو ایس گیا تھا امریکہ گیا تھا ہمارے گلے میں تکلیف تھی جو ہمارے میزبان تھے جن کے گھر میں ہم ٹھہرے تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے اور ڈاکٹر بھی تھے ای این ٹی گلے ہی کے ڈاکٹر تھے ان کو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ یہ تکلیف ہے ساری جو تکلیفت ہی بتایا ان کو وہ سنا دوسرے دن ہمیں وہ لے کر کے اپنی کلینک پہ گئے وہاں مشینہ وشینہ ڈال کر کے انہوں نے پورا ہمارا تقریباً ایک گھنٹے کے قریب ٹھیک اپ کیا پھر تھنڈی شانس لے کے بولے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب خیریہ کہلے مرنہ آپ جو علامتیں بتا رہے تھے وہ سب کینسل کی علامت تھی میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا کہ آپ گھبرا جائیں گے میں آئے اور آکے مشینوں سے چیک کیا تو آپ بالکل ٹھیک ہیں یہ بتاگئے کہ آپ رات میں کھانا کب کھاتے ہیں تو ہم نے کہا جس بجے رات میں دس سے پہلے کہاں کھانا ملتا ہے نہ اپنے گھر میں نہ کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی دس سے پہلے نہیں ملتا مجلس پڑھا لیتے ہیں تب کھانا دیتے ہیں اور مجلس ختم ہوتے ہوتے دس تو بجھی جاتے ہیں سوڑے دس بھی بج جاتا ہے گیارہ بھی بج جاتا ہے اس کے بعد کھانا ہوتا ہے اپنے گھر میں بھی ایسے ہی دس سے پہلے کھانے کے حساب ہی نہیں بنتا پہلے آپ سوتے پھر کب ہیں میں نے کہا سوڑے دس بجے کھانا کھایا ہمارے پاس کوئی وہ ڈائننگ روم ڈائننگ ہال الگ تو ہے نہیں جس ترحیب الگ جاتا ہے دسترخان دسترخان ہٹا ہم نے پیر پہلا دی یہ آپ کی بیماری ہے آپ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں کھانا آپ کا حضن نہیں ہوتا گیس بنتی ہے وہ گیس گلے پر اثر کرتی ہے یہ آپ کی بیماری وہی ہے کھانے اور سونے میں تین گھنٹے کا فاصلہ دیئے میں نے کہا دیکٹر صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ میں فجد سے گھنٹہ دھ گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہوں اور پھر نہیں سوتا تو اگر گیارہ بجے کھانا جائے دس بجی بھی کھانا کھائیں گے تو آپ کے حساب سے ایک بجے سوئیں گے ایک بجے سو کے تین سوڑے تین بجے تو نہیں اٹھا جا سکتا اور ایک آگ دن تو ہو بھی جائے گا لیکن ہر روز یہ ممکن نہیں ہے تو ہم نے پھر کھانے ہی چھوڑ دیا کھانے ہی نہیں کھائیں گے تو ایمہ علیہ السلام کے جو شیوہ یہی تھا مغرب اشاہ کی نواز پڑی کھالا ہونا کھایا اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ جو اسلام مخالف ہیں مغربی ممالک امریکہ یورپ ان کا بھی طریقہ یہی ہے کم سے کم ہفتے میں پانچ دن منڈے سے لے کر کے تھسڈے تک جو ہے ان کے ہاں کھانے پینے کا طریقہ یہی ہے ڈینر جسے کہا جاتا ہے وہ دس بجی رات میں نہیں کھایا جاتا شام کو چھے بجے کھایا جاتا ہے لندن وغیرہ میں آٹھ بجے کے بعد کوئی کسی کو فون نہیں کرتا کسی کے گھر کیونکہ لوگ سو گئے ہوں گے سو آپ صبح پانچ بجے دیکھئے تو سڑکوں کے اوپر ٹرافک آپ کو بھی لے گا ہمارے سنیاتہ رہتا ہے پانچ بجے ہو کا حلم وہاں کے اوپر ٹرافک ہو جاتا ہے لوگ صبح صبح رہے ہونٹ جاتے ہیں ہاں وہ دو دن جو ہے سٹرٹلی اور سنڈے پاگل ہو جاتے ہیں تو رات بھر جاتے ہیں پھر دن بھر سوتے ہیں مہنہ پانچ دن ان کا وہی طریقہ ہے جو ہمیں اسلام نے دعوت دی ہے جو عیمہ کا شیوہ تھا لیکن ہم لوگ بہرحال جہاں اور چیزوں سے دور ہوئے وہی پر ہمارا کھانے پینے کا نظام دیکھیں اسلام ایک پیکج ہے ایک مجموعہ ہے اسلام آپ ایک ایک قانون کو اگر لیں گے تو آپ کو اسلام کا فائدہ نظر نہیں آئے گا وہی ہوگا جو آج ہے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے بلند ہونا چاہیے ان سے بلند کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور آج مسلمان سب سے پس اور حقیر ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا پورا پیکج نہیں لیا ایک ایک چیزے لیا ہم نے اسلام کو سپر مارکٹ بنایا ہے پیکج نہیں سمجھا ہے سپر مارکٹ میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز وہاں پر ہے اور پورا سامان سپر مارکٹ کا کوئی بھی خریدتا ہے آپ وہاں پر گئے بڑے بڑے جو مالس ہوتے ہیں وہاں کے اوپر ایک چھت کے نیچے سب کچھ یہاں ملتا ہے وہاں کار بھی ہے آپ کو یہ جو ہے لیپ ٹاپ بھی مل جائے گا جیکس ٹاپ بھی مل جائے گا کار بھی مل جائے گی گھڑی بھی مل جائے گی گوشت بھی ملے گا کپڑا بھی ملے گا دوا بھی ملے گی چشمہ بھی ہر چیز ملے گی جبکہ ضرورت کی ہر چیز وہاں آئے جس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ لے لیتا ہے ہاں ہمیں کپڑا چاہیے انہوں نے کپڑا لے لیا انہوں نے کار لے لیا انہوں نے گھڑی لے لیا انہوں نے چشمہ لے لیا انہوں نے یہ جو ہے میڈیسن لے لیا پورا کوئی نہیں لیتا ہم لوگوں نے بھی اسلام کو سپر مارکٹ بنا رکھا ہے کسی کو داڑھی اچھی لگی اس نے داڑھی لے لیا کسی کو پردہ اچھا لگا اس نے پردہ لے لیا کسی کو نماز اچھی لگی اس نے نماز لیا کسی کو نوہو ماتم اچھا لگا اس نے نوہو ماتم لے لیا کسی کو نعرہ ہیدری اچھا لگا اس نے نعرہ ہیدری لے لیا سب لینے کو کوئی تیار نہیں ہے تو یہ سپر مارکٹ نہیں یہ پیکیج ہے پیکیج کا فائدہ تب ہی ملتا ہے جب اس کے سارے آئٹم کو آپ قبول کریں اگر پیکیج کے پانچ یا چھے اجزاء ہیں پانچ میں سے چار کو لے لیں اور ایک چھوڑ دیں اور کمپنی کے پاس جائیں اس کا جو منافع تھا وہ ہمیں دی دی یہ کمپنی دے گی آپ کو نہیں منافع تب ہی ملے گا فائدہ پیکیج کا جواب پانچ کے پانچ لے گی تو اسلام نے ہمیں ہر چیز کی تہذیب دی ہے ہر چیز کے طریقہ دی ہے کیسے کھائیں واشروم کیسے جانا یہ بھی سکھایا ہے کون سکھاتا ہے واشروم کلتے جائیں واشروم تک کی تہذیب ہمارے پاس موجود ہے کیسے کھائیں کیسے سوئیں کیا کریں کچھ واجب شکل میں ہے کچھ مستحب شکل میں ہے مستحب کو ہم لوگ فالتو سمجھنے لگتے ہیں فالتو جوڑی ہے بھائی مستحب بھی حکم خدا ہے بس فرق یہ ہے ایک تاقیدی حکمہ ایک غیر تاقیدی ہے اتنی سی بات ہے اب تک پورے سسٹم کو ہم نہ لیں گے بہرحال قرآن مجید نے لفظ لباس کو رات کے لیے استعمال کیا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا وَجَعَهُوَا اللَّذِي جَعَلَا لَكُمْ وَهُوَا اللَّذِي جَعَلَا لَكُمُ اللَّيْلَا لِبَاسَا اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس قرار دیا ہے تو بیس آیت میں مجازن رات کو لباس کہا گیا حقیقی معنی میں نہیں ہے مجازی معنی بھی بے ٹکا نہیں ہوتا کوئی مناسبت ہونی چاہیے حقیقی میں اور مجازی میں کچھ شواہت ہونی چاہیے مثلا شیر بھی شوجا ہوتا ہے یہ بھی شوجا ہے بہادرین چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے یہ بھی خوبصورت ہے نے کہ دیا چاند تو کچھ کنیکشن تو ہونا چاہیے بغیر کنیکشن کے مجازی معنی میں استعمال نہیں کہا جاتا اب اگر قرآن مجید نے رات کو لباس کہا ہے تو اس لیے کہ جس طرح سے لباس حقیقی معنی میں بدن کو چھپا لیتا ہے اسی طرح سے رات بھی چھپا لیتی ہے تاکہ انسان آرام کر سکے اگر رات میں بھی دن کی طرح روشنی ہوتی تو یہ دولت کا بھوکا انسان رات میں بھی سونے کے بجائے رات میں بھی کام کرتا رہتا ہے نتیجے ملکمی صحت کو تباہ کر لیتا ہے جو عمر سو سال کی تھی ستر سال کی تھی وہ تھی سالیس سال میں ختم ہو جاتی ہے اگر آرام نہ کرے انسان ہزاروں بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں تو رات میں تاریخی اندھیرہ ہو جاتا رات اب جیدہ چھپا لیتی ہے انسان مجبوراً جس طرح پر چلے ہی جاتا ہے قرآن مجید میں تقوی کو بھی لباس کہا گیا ہے رات کو لباس کہا گیا ہے اور تقوی کو لباس کہا گیا ہے وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ سورہ عاراف آیت نمبر چھبیس وَلِبَاسُ تَقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ تقوی کا لباس تقوی کو بھی اللہ نے کیونکہ تقوی میں بھی لباس کے خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جو خصوصیتیں لباس میں ہیں وہ خصوصیتیں اس کپڑے میں جو خصوصیت ہے تقوی میں بھی وہ خصوصیت ہے تقوی لباس کپڑا ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے تقوی ہمیں فردی اور اجتماعی خطرات سے بچاتا ہے اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو بہت سارے خطرات سے ہم بچ جاتے ہیں آتش جہنم سے بچ جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہماری حفاظت ہو جاتی ہے آتش جہنم سے وہ سردی اور گرمی سے بچاتے تھے نا کپڑا یہ بھی بچاتا ہے آخرت میں بھی بچاتا ہے دنیا میں بھی بچاتا ہے تقوی ہمیں زینت بھی عطا کرتا ہے جو لوگ صاحبانِ تقوی ہیں آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی انہیں اچھی نگاہ سے دیکھیں حلبتہ تقوی ہو لقوی نہ ہو یاد رکے بار بار میں کہتا ہوں اس کو اگر واقعاں تقوی ہے ایک ہوتا ہے دکھانے کے لئے مو وغیرہ بنا لیتے ہیں ٹیڑا اڑا کر لیتے ہیں تو مو ٹیڑا تقوی میں نہیں ہوتا ہے لقوی میں ہوتا ہے لقوی جانتے ہیں نا لقوی میں مو ٹیڑا ہوتا ہے تقوی میں مو ٹیڑا تقوی میں شک ٹھاک انسان رہتا ہے جیسے نورمل انسان ہوتے ہیں کیریکٹر ان کا فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں سے اب آپ دیکھیں کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان بھی اس سے پیار کرے گا ہندو بھی اس سے پیار کرے گا کرے جگہ نہیں کرے گا آپ کسی کارخانے میں کام کرتے ہیں آپ کے مالک کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا آپ سے محبت کریں گے ہمارے دہلی میں الہابات کے ایک صحابہ ہے ان کا نام ہے شمیم عالم وہ ایک ہندو کمپنی میں کام کرتے تھے آپ کمپنیوں میں جانتے ہیں کہ پرائیوٹ کمپنی میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہتا نہیں ہے آتے جاتے رہتے ہیں لوگ وہ تقریباً انہوں نے تیس پینتیس سال اس کمپنی میں کام کیا ریٹائر جب تک نہیں ہو گیا جب تک کمپنی نے ان کو نکالا نہیں جبکہ کتر مسلمان کمپنی کا مالک ہندو وہ جانتا تھا کہ یہ ہندو کا نہیں کھاتے وہ دیکھ رہا دھنتا تھا کہ یہ اولے وقت نماز پڑھتے ہیں داری بے رکھتے ہیں وہ کام جو اسلام نے کہا واجب وہ کرتے تھے جو حرام اسے نہیں کرتے کمپنی نے بہت سارے ورکوروں کو نکالا جو ہندو تھے ان کو نہیں نکالا کری ہمیشہ ان کو باقی رکھا کیوں اس لیے کہ یہ ایماندار آدمی تھے خب تقوی کی ایک علامت امانتداری ہے نا متقیب بے ایمان نہیں ہوتا امانت میں خیانت نہیں کرتا عام طور سے کمپنیاں لوگوں کو بھیجتی ہیں جب یہ جو ہے فیلڈ کے کام پہ تو آٹو کا کرایہ دیتی ہیں تو آٹو کا کرایہ ہے پانچ سو روپائے میٹرو یا بس سے چلے گئے تو پچاس روپائے میں کام چل گیا امومن جو ورکر ہوتے ہیں وہ آؤ بس سے یا میٹرو سے سفر کرتے ہیں مگر کرایہ چارج کرتے ہیں کہا ہے کہ آٹو کا پانچ سو روپائے لے لیا ساڑھے چار سو اپنی جیب میں پچاس روپائے خرچہ کیا ان کا یہ تھا کہ جب یہ آٹو سے جاتے تھے تو آٹو کا پیسہ لیتے تھے اور جب بس یہ میٹرو سے جاتے تھے تلا کر کے ساڑھے چار سو واپس کر دیا رکھ دیا ٹیبل پر جو ہے باس کے کیلئے سر ہم تو بس سے گئے تھے اور بھی بہت سارے معاملات میں جب انہیں پڑھا دیکھا تو ایمان دھورا مسلمان سے ہی نہ تھائے ہندو کا کیا جاتا ہے پڑھے نماز ہمارے تو کام کا ہے جہاں کہیں بھروسے والا کام ہوتا تو شمی والم تم جاؤ ائرپورٹ جانا ہے شمی والم تم جاؤ بینک جانا ہے شمی والم تم جاؤ وہ پتہ ہے کہ یہ رنڈی نہیں مارے گا اور اس کو بہت بنان نہیں تھا تو جب انسان متقی بن جاتا ہے تقویہ اختیار کرتا ہے تو اسے قیامت میں جو عزت ملے گی وہ تو ملے گی ہی دنیا میں بھی اس کو عزت ملتی ہے دنیا میں بھی اسے اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تقویہ اس کے لیے زینت کا سبب بن جاتا ہے اس لیے قرآن نے تقویہ کو جو ہے وہ لباس کے نام سے یاد کیا تیسرا مقام جہاں پر مجازی طور لباس کا استعمال ہوا ہے وہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس کا کیا ہے قرآن نے وَهُنَّا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّا تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو کیوں قرآن نے یہاں پر لباس کا کیونکہ لباس کا کام کیا ہے بتایا حفاظت بچانا ایوب کو چھپانا بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کی کمیوں کو چھپائے اجاگر نہ کرے ہر جگہ لولا نہ پیٹے جا کر کے شوہر کی ذمہ داری ہے بیویوں کی کمیوں کو چھپانا شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو تحفظ دینا خطرات سے بچانا بیوی کی بھی ذمہ داری ہے خطرات سے بچانا لباس زینت ہوتا ہے میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں مولانا علی امیر صاحب ماشاءاللہ بڑے عالم ان کے یہاں شہرات اب ان کی اہلیہ کہیں آ جہاں انہیں کوئی پہچانتا کیا کہیں گے مولانا علی امیر امیر صاحب کی اہلیہ ہیں زینت ملی کی نہیں ملی انہیں مولانا علی امیر کے ذریعے سے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مولانا کو کوئی نہ جانتا ہو ان کی اہلیہ کو مہابہ سب لوگ جانتے ہوں کون ہیں یہ یہ فلا کے شوہر ہیں البتہ میاں اور بیوی دونوں کو ایسا بننا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب بنے عیب کا سبب نہ بنے چھٹے امام نے یہی کہا ہے نا شیعتونا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا سبب بنو بدنامی کا سبب نہ بننا تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ جب شیعہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا جب شیعہ اتنے امانتدار ہیں جب شیعہ اتنے سچے ہیں جب شیعہ اتنے اچھے کیریکٹر کے مالک ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا پھر لیکن کہ خدا نہ خواستہ ہمارے عمال برے ہوں گے تو ہماری بدنامی کے ساتھ ساتھ ہمارے ائمہ کی بھی بدنامی ہوتی ہے وہ بھی بدنام ہوگی پڑھا تین مقامات وہ تھے جہاں کے اوپر قرآن مجید میں لباس کو مجازی معنوں میں استعمال کیا دیکھ حقیطی معنی ہے اب یہاں کے اوپر مولای کائنات جو فرما رہے ہیں کہ وَمَلْبَسُهُمْ الْاَقْتِصَادِ جو صاحبانِ تقویٰ ہیں ان کا لباس یہاں پر لباس سے مراد وہ حقیطی معنی بھی ہو سکتا ہے یعنی جو وہ کپڑا پہنتے ہیں ان کا کپڑا جو ہے اس میں اقتصاد پایا جاتا ہے اقتصاد سے کیا مراد ہے اقتصاد سے مراد کیا ہے اقتصاد سے مراد ہے اعتدال میعانہ روی کپڑے دو طرح کے پہنے یاد ہے پھٹا پرانا گندہ میلہ کچلہ دیکھ کر کے لوگوں کو گھن آتی ہے دیکھ کر کے نفرت ہوتی ہے اور ایک کپڑا یہ ہے کہ وہ کیا ضرق و برق یہ نے موتی سے جڑا ہوا کپڑا آج کل شادیوں میں جو چلا ہے جڑا عورتوں کا لہنگا ہوں گا جو بنتا ہے نا پہنا ایک ہی مردین جاتا ہے لاکھوں کا ہوتا ہے جڑا لاکھوں کا جڑا ہوتا ہے وہ بھی اور اب تو یہ بھی انہیں گے رڑکیاں باپ سے کہ باپ آنکھ کو کچھ مجھ دیجئے بس ہمارا شادی کے جوڑا اچھا بننا چاہیے آجا وہ بھی ابھی ایک جوڑے بے اکتفا نہیں ہوتا نا برات میں پہن چکے ہیں اب ولیمے میں تھوڑی اس دن کو پہنے گی ولیمے میں دوسرا چاہیے ایک مسئیبت بن گیا ہے کپڑا بھی مولا سرماتے ہیں کہ صاحبانِ تقویہ ایسے نہ وہ پھٹا اور نہ زرگ برخ کپڑا پہنگتے ہیں اعتدال لگتے ہیں میانہ روی ہے ان کی کپڑوں کے صاحبانِ تقویہ کے وہ فیشن کے مارے نہیں ہوتے ہیں بعض کپڑوں کو دیکھئے اور ان کی قیمت دیکھئے تو تحجب ہوتا ہے اس کپڑے میں ہے کیا جو یہ یہ فیشن ہے کبھی کبھی نام و نمود کے لیے ہوتا ہے فلاں کمپنی کا بنا ہوا کپڑا ہے ایک ہی شرٹ ہے ایک شرٹ میں لوگوں لگا ہوا ہے ایک میں لوگوں نہیں لگا ہوا ہے سیم وہی چیز ہے الگ نہیں ہے لوگوں والی شرٹ پانچ ہزار کی ہے بغیر لوگوں والی پانچ سو کی ہے سردی گرمی میں اتنی فائدہ ہے بدن چھپانے کے وہی چیزتہ کپڑا کپڑے کا استحقام بھی اتنی ہی ہے اگر یہ دو سال چلے گی شرٹ تو وہ بھی دو ہی سال چلے گی کوئی فرق نہیں ہے پس فرق اتنا ہے کہ وہ شرٹ کر کر لوگوں لگا ہے تو پتا چلے گا ہاں ماشاءاللہ پیسے والے ہیں آپ کی دولت کا اندازہ ہوتا ہے اس شرٹ کے ذریعے سے بس اور کچھ بھی نہیں ہے بولا فرماتے ہیں صاحبانِ تقویٰ ہے لوگوں کے پیشے نہیں بھاگتے ہیں صاحبانِ تقویٰ کپڑے کو لیتے ہیں اس لیے کہ بدن چھپانا ہے کپڑا خریدتے ہیں اس لیے کہ سردی گرمی سے بچنا ہے کپڑا خریدتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھے جائیں ایسے کپڑے نہیں پہنتے ہیں ٹھیک ہے اعتدال اور میانہ روی کو آپ کیوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا گھر یا گاڑی یا کپڑا ہر کچھ چیزیں ہیں وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہونا چاہیے بعض لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں دیکھتے ہی اور دبائیں پہتا ہے اور ایک کچھ کو دیکھ کے یعنی اتنا ہو مہگا ہو اور ایک وہ ہوتا ہے تو یہ اوہ اور اوہ کے بیچ میں ہونا چاہیے اس کے بیچ میں ہونا چاہیے نہ ایسا کپڑا پہنے ہو کہ لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور نہ ایسا کپڑا پہنے کہ لوگ حیرت کی نگاہ سے دیکھیں چونکہ دونوں ہی شکلوں میں انسان کو حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ بڑا تلک بھڑک والا شاندار قیمتی کپڑا پہنیں گے تو آپ کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے وہاں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے گندہ سندہ پہنیں گے تو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے یہاں بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو آپ نے کہا جی پتہ نہیں میری شنٹ ایک لاکھ روپے کی ہے دل میں کہا ہاں تم نہ پہنو کہ جب کون پہنے گا دو نمبر کی کمائی جو تمہاری گھر میں ہے فوراں یہی الزام لگتا ہے بھائی دو نمبر کی کمائی ہے کوئی آپ کو حلال کمائی کی دیل نہیں سمجھتا تو حقارت تو وہاں بھی ہے اور حقارت یہاں بھی ہے صاف کپڑا پہنیے کہتے ہیں کہ دامن پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے پیوند ہو کوئی بات نہیں پیوند چلے گا دھبا نہیں ہونا چاہیے تو گندی چیزیں نہیں ہیں مل بسوں ہمول اقتصاد ان کا لباس جو ہے جو کپڑا پہنتے ہیں ان کے کپڑے میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لیا جاتا ہے دیکھئے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جس کائنات میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات ایک نظام ایک سسٹم اور یہ جو ہے ڈسپلن کے ساتھ چل رہی ہے ڈسپلن اس کے اوپر حاکم ہے اگر یہ ڈسپلن نہ ہوتا تو یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اس کائنات کی اوپر دو قوتیں حکومت کر رہی ہیں دو قوتیں حکومت کر رہی ہیں اور ہماری یہ زمین دو گردشوں کے محور پہ چل رہی ہے دو طرح کی حرکت ہے زمین ساکن نہیں نہ ہے زمین گھوم رہی ہے تو یہ ایک طرح کا گھومنا نہیں ہے زمین کا یہ گھومنا زمین کی یہ حرکت دو طرح کی ہے جسے ہمارے ہاں اپنے فلسفے وغیرہ کی اسطلاح میں کہتے ہیں حرکت وضعی اور حرکت انتقالی دو طرح کی چیزیں ہیں حرکت وضعی یعنی زمین خود اپنے محور پہ گھوم رہی ہے یہ جو رات اور دن ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ رات اور دن نتیجہ ہے زمین کے اپنے محور پہ گھومنے کا اس کو کہتے ہیں حرکت وضعی اور ایک حرکت ہے حرکت انتقالی وہ زمین جو ہے وہ سورج کے اردگر جب گھومتی ہے سورج کے اردگر جب گھومتی ہے زمین اسے کہتے ہیں حرکت انتقالی رات اور دن وجود میں آتے ہیں حرکت وضعی کے ذریعے سے ماہ و سال وجود میں آتے ہیں حرکت انتقالی کے ذریعے سے تو یہ دو حرکتیں ہیں جو ہمارے اس قرآرز پر حاکم ہیں اور دو قوتیں بھی اس پر حاکم ہیں وہ قوتیں کیا ہیں ایک قوت وہ ہے قوت کشش قوت جازبہ سورج کی کشش جو ہے وہ زمین کو اپنی طرف کھنچتی ہے سورج کی کشش جو ہے وہ زمین کو اپنی طرف کھنچتی ہے اور ایک اور قوت ہے اسے کہتے ہیں قوت دافعہ زمین کے اندر جو قوت دافعہ ہے وہ اپنے کو سورج سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے سورج زمین کو کھنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جو اس کی قوت جازبہ ہے اور یہ قوت دافعہ جو ہے وہ زمین کو سورج سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے اگر ان میں سے کوئی ایک طاقت کمزور پڑ جائے تو زمین تباہ ہو جائے گی کسی ایک طرف اگر دھلک جائیں اگر قوت جازبہ طاقتور ہو جائے اور زمین کو کھنچ لے اپنی طرف تو زمین جل کے خاکستر ہو جائے گی سب ختم ہو جائے گا اور قوت دافعہ اگر غالب ہو جائے اور زمین کو سورج سے دور کر دے تو تھنڈک کی وجہ سے ساری چیزیں جم جائیں گی اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال ایک توازن ایک میانہ روی قائم کی ہے اسی کا نام اقتصاد ہے قوت جازبہ اپنی جگہ پر قوت دافعہ اپنی جگہ پر نہ قوت جازبہ کمزور ہو پاتی ہے نہ قوت دافعہ مضبوط ہو پاتی ہے جتنی منازل ضرورت تھی جازبہ کو وہ جازبہ کو دیا جتنی دافعہ کو تھی نتیجے میں یہ زمین معلق چل رہی ہے اور پوری زمین کا نظام جو ہے وہ قائم ہے اسی کو کہا جاتا ہے اعتدال میانہ روی صاحبانِ تقوی جو ہیں چاہے وہ حقیقی معنی میں مراد دے لیا جائے لباس یا لائف اسٹائل یہ جو ہے مجازی معنی میں مراد دے لے ان کے ہاں جو ہے وہ اعتدال پایا جاتا ہے میانہ روی نہ افرات ہے اور نہ تفریت ہے افرات ہو جائے گا تب بھی زندگی جو ہے مشکل ہو جائے گی تفریت اگر ہو جائے گی تب بھی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی خب یہ تو اگر حقیقی معنی کا لباس تھا اگر ہم مجازی معنی میں جو ہے لباس کو لے رہتے ہیں لباس اس لیے کہا گیا اس کو یہ مراد یہاں فقط کپڑا نہیں کہ کپڑے میں وہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں نہ افرات نہ تفریت بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں کپڑا چونکہ انسان کی ایک ضرورت ہے کپڑا انسان کی ایک ضرورت ہے اس کو مولا نے یہاں بیان کیا ہے لیکن مراد صرف کپڑا نہیں ہے بلکہ زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں ایک ضرورت کپڑا ہے ایک ضرورت جو ہے کھانا ہے ایک ضرورت مکان ہے ایک ضرورت شادی بیعہ ہے ایک ضرورت بزنس ہے یہ ساری ضرورتیں ہماری ہیں ان سب میں ان کے ہاں اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے افرات اور تفریت نہیں ہے افرات کے دوبارے کام ورک بعضوں کیاں تفریت پائی جاتی کام ہی نہیں کرتے کاہلوں کی طرح بیٹھے پڑے ہیں ہر وقت وہ بس وہ یہ جو ہے مفاتل جنان ہاتھ میں لیے بیٹھے وہ دعا ہی پڑتے جا رہے ہیں عبادتی میں مصبول ہیں جوب سے کوئی کوئی واسطہ نہیں ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو مکمل طور سے جوب ہی میں غرق ہو گئے ہیں ان کی زندگی میں جوب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے جوب میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا بال بچوں کا بھی ہوش نہیں رہتا دولت خوب کماتے ہیں میں کہ ان کے بال بچے ان سے خوش نہیں رہتے ہیں بچوں کو اچھا کپڑا پناتے ہیں مرسیڈیز گاڑی ہر بیٹے کو دے رکھا ہے میں نے دیکھا ایسے افراد کو امریکہ میں ایک صاحب یہ جو ہیں دینٹسٹ ہے دینٹسٹ کی بہت اچھی کھمائی ہے دینٹسٹ کی بہت اچھی کھمائی ہے اپنا جہاز ان کے پاس ہے پرسنل جہاز ہے بوٹ ہے اپنی جو ہے پرسنل سب کے پاس یہ جو ہے میرسیڈیز کئی برس ہو گیا میہ بی بی میں بول چال نہیں ہے اچھے چیئے آپ نے ہیں یہ جو ہے مجلسوں بھی آتے ہوتے ہیں بیٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہے ان کے پاس صرف کام 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 سے فرصتی نہیں دولت کا ڈھیرہ لگا دیا اسلام اس بات کتابہ دیتا ہے کام بہت ضروری چیز ہے کام اگر انسان نہیں کرتا حدیثوں میں اس کے پاس لعنت بھیجی گئی ہے بیکاروں پر خدا کے لعنت ہو اس شخص پر جو اپنا بوش دوسروں پر ڈال آپ نہیں کمائیں گے تو دوسرے کھلائیں گے رحم کھا کر کے خونس و ذکات و صدقات کھائیں گے نہ بیٹھ کر کے آپ وہ کدریں نہ مریں گے یا خاندان والے دے دیں گے بھائی دے دے گا چچا دے دے گا بات کوئی نے کوئی دے ہی دے گا کھلائی دے گا اسلام میں یہ اچھی بات نہیں ہے کمائے کوئی کھائے کوئی خدا کی لعنت ہے اس شخص کی اوپر جو کام نہیں کرتا اپنا بوش دوسروں پر ڈالتا ہے پانچمے امام کی حدیث ہے جس کے پاس کھیت بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے اس کے بعد وہ بھوکا ہے اس کے بعد وہ غریب ہے یہ شخص رحمت خدا سے دور ہے بھوکا ہے کام نہیں کر رہا ہے کام کرتا تو پھر دائر تھی بات ہے بھوک کھیت بھی ہے اور پانی بھی موجود ہے کیونکہ کھیت اگر ہو پانی نہ ہو تو دائر سے بات ہے وہ کھیت بھی بیکار ہو جاتا ہے سچائی اگر نہ ہو سکے سچائی تو چاہیے نہیں پانی بھی موجود ہے زمین بھی ہے پانی بھی موجود ہے پھر بھی بھوکا ہے اسلام نہ تو بیکاری کی دعویٰ دیتا ہے اور نہ یہ کہ آپ بالکل کام میں غرق ہو جائیں اس کی بھی دعویٰ نہیں ساتویں امام امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اپنے چوبیس گھنٹے جو تمہارے پاس ہیں ازمان و کون کوشش یہ کرو کہ تمہارا جو چوبیس گھنٹہ اسے چار حصوں میں باتو ساعت لعمر المعاش ایک حصہ حلال روزی کمانے کے لئے ایک حصہ البتہ چاروں حصہ برابر برابر ہونا شردیں چھے چھے گھنٹے کو نہیں باتنا ہے مجھے چار حصہ ہونا چاہیے ممکن ہے کسی کو آٹھ گھنٹہ دیں کسی کو دیس گھنٹہ دیں کسی کو چار گھنٹہ دیں مجھے ہونا سب کا چاہیے ساعت لعمر المعاش پہلا حصہ آپ رکھیں کائے کے لئے کانوار کے لئے بزنس کے لئے جوب کے لئے دکان کے لئے کھیٹنگ جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے وساعت لمناجات اللہ ایک حصہ اللہ سے عبادت راز و نیاز اللہ کی عبادت کے لئے وساعت لمعاشرت اللخوان السقاط اللذین اور ایک حصہ ان معتبر دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لئے جو تمہیں تمہارے ایوب سے آشنا کر سکیں تمہاری کمیوں سے تمہیں آگاہ کریں اور تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارا دفاع کریں ہاتھ الٹا ماملہ ہے ہمارے سامنے کوئی ہماری برائی بیان نہیں کرتا پیٹھ پیچھے ہم سے برا کوئی نہیں ہے پیٹھ پیچھے ہم سے برا کوئی نہیں اور مو پر ہم سے اچھا کوئی نہیں نہیں باطن میں وَيُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي الْبَاطِن باطن میں ہم سے اخلاص رکھیں لیکن ہمارے سامنے ہماری جو کمیاں ہمارے اندر واقعاً ہیں ان کمیوں کو بیان کریں وَسَاعَتُن ایک لمحہ وہ ہو جس میں حلال لذتوں سے فائدہ اٹھا سکتے خب بہت سارے سارے لذتیں تو حرام نہیں نہ ہیں خب حلال لذتیں بھی ہیں کھانا حلال کھانا کھانا کھائیے بھائی کھانا چھوڑنے تو کیا ہوتا ہے کھانا کھائیے آرام کیجئے تفریح کے لیے خود بھی جائیے اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیے دو ساری فیملیوں کا جگڑا ہی یہی ہے شکایت ہی یہی ہے کہ سر یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے آج کل بہت بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے پہلے یہ ہوتا تھا یہ کھانا نہیں دیتے کپڑا نہیں دیتے یہ جو ہے جولوری نہیں دیتے نہیں آپ سب کچھ دیتے ہیں ٹائم نہیں دیتے ایک بڑا شکو ہے آج کل ہائے ٹائم نہیں دیتے بعض لوگ فیملی کو ٹائم دینا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں کوئی تفریح کرنا بھی بات ہو جائیے ہاں ہاں کیوں نے منا کیا ہے آپ کو تفریح کے لیے چاہیئے تفریح کے لیے جائیے انسان کو بہتحال کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے گھر میں بہتے رہتے فیملی جو بور ہو جاتی ہے نہیں نہیں ہم کو تو عمرہ کرنے جانا ہے پھر کس نے کہا مکجہ عمرہ کرنے کے لیے جو تھوڑا سا جو ہے وہ تفریحی مقام کے اوپر ہو کے آجاؤ ابتہ حلال طریقے سے حرام نہیں حرام نہیں ہم تو اربعین میں جائیں گے خب اربعین میں جائیں گے جائیے اربعین میں کوئی منع نہیں کرتا ضرور جائیے اربعین میں لیکن اربعین کو تفریح کا جہنسی نہ بنائی ہے تفریح اپنی جگہ پر اربعین اپنی جگہ کے اوپر تو نظام اور سسٹم یہ ہے کہ ہمارے ہمارے مولا فرماتے وَمَلْ بَسُوْهُمُ الْاِقْتِسَاد ان کی لباس میں کفایت شعری میانہ روی اعتدال پایا جاتا ہے مراد سے بھی کپڑا نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کی ساری ضروریات کتنی ہیں ان میں ان کے ہاں میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہے جب میانہ روی ہوگی میانہ روی کا ایک فائدہ زندگی میں جب میانہ روی ہوگی وہ انسان کبھی غربت کا شکار نہیں ہوگا مولا علی فرماتے ہیں مَا عَالَ اِمْرَ اُنِقْتَسَد جس انسان نے میانہ روی اور اعتدال کو اپنایا ہے وہ کبھی تنگ دستی اور غربت کا شکار نہیں ہوگا مولا علی اصحاب اس سال بڑی اچھی انکم ہوئی ہو ہنگامہ ہے خرچے پہ خرچہ ہو رہا ہے گاڑی پہ گاڑی آ رہی ہے فلا پہ فلا ہو رہا ہے مولا علی وہ اگلے سال کورو بارٹھا نہیں زندگی میں اعتدال زیادہ کمایا تب بھی ویسہ ہی زندگی ہے کم کمایا تب بھی الحمدللہ ویسہ ہی زندگی ہے ایک حال کے اوپر زندگی ہماری قائم رہ سکتی ہے دیکھئے ہمارے جو اخراجات ہیں ایکسپنسز جو ہمارے ہیں اخراجات کو تین حصوں میں باتا جا سکتا ہے ضروریات سہولیات لگشریات تین حصے ہیں ضروریات روٹی کپڑا مکان روٹی کپڑا مکان یہ ہماری کیا ہے ضرورتوں میں شمار ہے سہولیات فریج ایسی یہ سب جو ہے وہ ڈبل بیٹ وہ زمین پہ بھی سو سکتے ہیں اور پہلے سوتے ہی تھے یہ سب تو اب شروع ہوا ایران وغیرہ میں ڈبل بیٹ اور یہ سو فا سیٹ وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھا اب وہاں بھی آ گیا ہے ہم جس سبانے وہاں میں تھے یہ سب چھتھائی نہیں سب ایسی یہ فرس کارپیٹ قلن بشا رہتا تھا رات میں اسی کو پر یہ جو ہے جس سر بچھایا سو جا دیا یہ سبح کو پھر لپیٹ روپیٹ کے رکھ دیا تو یہ جو ہے ڈائننگ بھی وہی بن جاتا تھا ڈائنگ بھی وہی بن جاتا تھا ڈائنگ بھی وہی بن جاتا تھا اور بیٹ رووم بھی وہی بن جاتا تھا سب کچھ وہی ہوتا تھا لیکن اب تو خرچے ظاہر سے بعد اسی اعتبار سے بڑھ گئے ایک ہے ضروریات اور ایک ہے سہولیات اور ایک ہے رفاہیات ٹھیک ہے آپ سائیکل سے بھی آفس جا سکتے ہیں بائیک لے لیا تو آپ کو آسانی ہو گئی کار لے لیا تو اور آسانی ہو گئی تو یہ آگیا سہولیات میں سائیکل یہ جو ہے ضروریات میں شاید آ جائے لیکن کار آگئی سہولیات میں اب رنگ برنگی کار یہ ہے لیکشیویات میں فلان کے پاس فلان کی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے اور ابھی تو کل ہی تو شادی میں یہ والا کپڑا پہنے آج کھر سی کو پہن لیں کیا ہو گندہ ہو گیا ہے نہیں زیادہ آرام ملے گا اس کپڑے میں نہیں گھرام اور آرام بھی نہیں ملے گا سہولیت بھی نہیں ہے فقط کیا ہے لیکشری چیز نہیں نہیں اس کے اندر وہ ہیرے موتی جوڑے ہیں اس کا کپڑے سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہے کپڑے کا یہ کپڑا کھردورا ہے یہ کپڑا نرم ہے ریشم کا کپڑا ہے تو چلو تھوڑا بدن کو راحت بھی لے گی نا اس کو ہم سہولیات میں شمار کر سکتے ہیں آج ہمارا اکثر خرچہ جو ہے وہ لیکشریات کا ہے آج فیملیز کا اکثر فیملیز ہوں سب جگہ نہیں کہہ رہا اکثر فیملیز ہوں زیادہ تر خرچہ جو ہمارا ہو رہا ہے وہ ضروریات کا اتنا خرچہ نہیں شہولیات کا بھی خرچہ نہیں شہولیات میں ایک دفعہ لے لیا ہے ایسی لگ گیا لگ گیا فریج ایک دفعہ آ گیا آ گیا واشنگ مشین ایک دفعہ آ گئی آ گئی لیکن یہ لیکشریات تو ہر روز اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے ایک گاڑی ہے بھی لے کے آئے تو چند دن گاڑی تھی بنارس میں ایک صاحب ہیں کوئی خاص مزرس میں خاص کاروبار نہیں البتہ باپ دادا کے چھوڑی ہوئے پرپرٹی بہت ہے کوئی گاڑی بھی ان کے چھے مہینے سے زیادہ ہی رہتی ہے نئی گاڑی لیا چھے مہینے کے بعد دوسری یہ کہہے کیلئے ضرورت ہے نہیں سہولت ہے سہولت بھی نہیں ہے کیا ہے فقط شو آف ہے دکھا ہوا ہے لیکشریات میں بھی سی کو کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ متقیب افراد وہ ہیں جو ضروریات میں خرچ کرتے ہیں تھوڑا بہت کبھی قدار جو ہے وہ سہولیات کو بھی لے سہولیات میں بھی ایک اعتدال کے ساتھ ایک میانہ روی کے ساتھ خب گرمی بہت پڑھ لیں یہ ایسی لگا لی نہیں سا کمبل اوڑ کے ایسی چلاتے ہیں کمبل اوڑ کے ایسی چلا رہے ہیں تو یہ کیا ہے ایسی کیوں چلا رہے ہو گرمی لگ رہی ہے تو کمبل کیوں اوڑے ہو بھائی ایسی کو سولہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں اٹھارہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں بیس بھی بھی رکھ سکتے ہیں بائیس بھی بھی رکھ سکتے ہیں ایران میں اگر سے بعد ایران میں ساری باتیں اچھی نہیں ہیں بری باتیں بھی ان کے آئیں ہمیں ان کی اچھی باتیں لینا ہے ان کی بری باتیں نہیں لینا ہے وہاں کے اوپر تیل وغیرہ پیٹرول وغیرہ بہت سستا فری ہی سمجھ دیجئے آج بہت مہنگا ہو جانے کے بعد بھی ہمارے ہاں سے بہت سستا تین چار روپے لیٹر آج بھی سے زیادہ نہیں ہے آج بھی پیٹرول کے قیمت ایران میں تین چار روپے لیٹر سے زیادہ نہیں ہے گیس تقریباً فری کے برابر سردی پڑتی ہے بھرپاری ہوتی ہے کمرے کو خوب گرم کر دیتے ہیں ہیٹر لگا ہوا ہے گیس کا ہیٹر پورے خوب گرم کر دیا زیادہ گن ہو گیا تو کھڑکی کھول دیتے ہیں ہیٹر نہیں بند کرتے ہیں بیٹے ہیں مولانا پوچھئے ہیٹر نہیں بند کرتے ہیں کھڑکی کھول دیتے ہیں جتنا جتنی انرجی جتنا فیول چین میں صرف ہوتا ہے اس سے تین چار گناہ زیادہ ایران میں صرف ہوتا ہے جبکہ آبادی کچھ بھی نہیں آٹھ کروڑ کے آبادی ہے نا کل کل آٹھ کروڑ کے آبادی ہے چین کی آبادی پتہ نہیں ایک عرب چالیس کروڑ پیساریس کروڑ کتنی اتنی ہے نا تقریبا لگ بھر اتنی آبادی ہے اس کی دس بیس گناہ زیادہ چین کی آبادی ہے مگر اس سے زیادہ جو ہے اتنا سارا پروڈکشن ہے چین کا اس کے باوجود اتنی انرجی استعمال نہیں ہوتی جتنی وہاں استعمال ہو رہی ہے خب یہ اسی کو بولتے ہیں اسراف مولا فرماتے ہیں کہ صاحبانِ تقویٰ وہ ہیں جو اپنی ضروریاتِ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں حتی خیرات کرنے میں صدقہ خیرات دینے میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو مٹھی بند کلتی ہی نہیں ہے مٹھی بند کچھ بھی ہو جائے ایک ادھیلہ پیسہ یہ کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ملا سب اٹھا دیا قرآن منع کرتا ہے سورہ اسرا کی آیت نمبر انتیس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ مت لو کہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں دینے کیلئے بن رہا ہوا ہے ہاتھ نا جب میں کیسے جائے گا نہ تو ایسے بن جاؤ وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتُ اور نہ پورے طور سے مٹھی کھول دو فَتَقْعُدَ مَلُومَ مَحْصُورَ آج جو کچھ تھا سب ہم نے نٹا دیا سب ہم نے دے دیا اور کل نے بھوک لگی ہے تو ہی نہیں کھانے کے لئے بچے بھی رو رہے ہیں اب شرمندہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہ اتنے کنجوس بن جاؤ کہ چمڑی جائے مگر دھمڑی نہ جائے اور نہ اس طریقے سے علمتہ دیکھیں عیسار ہے اسلام یہاں تھوڑا سایں وضاحت کر دیں اس کی اپنی بخاطر کریں گفتگو کو عیسار ہے اسلام میں اسلام کا جو مالی جہاد ہے اس کی جو ہے وہ چار سٹیج ہیں چار مرحلہ ہے پہلا مرحلہ واجب ہے وہ ہے خمس و زکاة کا سو روپے بچ گئے بیس روپے خمس نکالو اسی روپے رکھو یہ واجب ہے دوسرا مرحلہ ہے انفاق کا انفاق کسے کہتے ہیں یسلونکا ماذا ینفقون ہے میرے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفاق کیا کیا کہ قرآن میں جا بجا ہے نا انفاق کا حکم وہم ینفقون انفاق کیا ہے کیا خمس و زکاة کے علاوہ بھی کچھ ہے ہاں ہے مگر وہ واجب نہیں ہے مستحب ہے وہ کیا ہے قل العافو ان سے کہیے کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہے وہ دے دو وہ انفاق ہے سو روپے کی سیونگ ہوئی تھی ہے ہمارے پاس بیس روپے خمس دے دیا اسی روپے ابھی بھی بچا ہے نا یہ بھی دے دو آپ کا خرچہ تو پورا ہو گیا یہ بھی دے دو واجب نہیں ہے مستحب ہے تیسری چیز ہے مواسات مواسات کیا چیز ہے مواسات یہ ہے کہ ہماری آج کی کمائی سو روپے ہے سیونگ نہیں ہے ایکسٹرا کچھ نہیں ہے سو روپے کمائی ہے سو روپے ہی ہمارا آج کا خرچ ہے ایک روپے بچے گا نہیں ہمارا بغل میں ہمارا بھائی بھی بھوکا بیٹھا ہے اس کی آج جوپ نہیں لگی آج اس کو مزدوری نہیں ملی چوپ پہ ہمارے ساتھی آیا تھا بیٹھا تھا اس کو کام نہیں ملا ہمیں مل گیا اس کو نہیں ملا مواسات یہ ہے کہ آدھا آدھا بات لو پچاس روپے اس کو جو دو پچاس روپے آپ نے پاس رکھ لو اس کی بھوک میں ہم شریک ہو گئے ہمارے کھانے میں وہ شریک ہو گیا آدھا پیٹھ ہم نے کھا لیا آدھا پیٹھ اس نے کھا لیا یہ ہے مواسات اور یہ ہے شیعوں کی پہچان احمد علیہ السلام نے شیعوں کی پہچان میں جو بیان کیا ہے مواسات کو بیان کیا ہے اس سے بڑھ کے ہے عیسار عیسار کیا ہے عیسار یہ ہے کہ وہ سو روپیا میں نے اسی کو دے دیا پورا خود بھوکے رہ گئے اس کا پیٹھ بھر دیا خود نے پیٹھ بھر کے کھا لیا خود بھوکے رہ گئے عیسار یہ بھی مستحب ہے بہت کمال ہے قرآن کی آیت ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَا بِهِمْ خَصَاصَا کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں حالانکہ انہیں خود ضرورت ہے اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اہلِ بیت کے سوا کوئی نظر نہیں آتا اہلِ بیت کے مرماتے لائے ہیں تو عیسار ہر ایک کے لیے نہیں ہے عیسار کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے اور عیسار بھی اپنے سلسلے میں دوسرے کے بارے میں نہیں آپ اپنی روٹی دے دیجئے بھوکے کو بیوی بچوں کے روٹی چھین کے مر دے دیجئے آپ دیکھیں کہ جب مولا علی کے گھر پہ سائل آیا ہے سب لوگ یہ جو ہر روزہ ہیں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور یتیم و مسکین و اثیر جو تین دن آئے ہیں مانگنے کے لیے مولا علی نے اپنے آگے کی روٹی دی ہے یعنی کہ حسن تم بھی لاؤ حسین تم بھی لاؤ فاطمہ تم بھی لاؤ فضہ تم بھی نہیں نہیں ہاں گھر کی تربیت ایسی ہے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر علی نے دیا تو فاطمہ و حسنین تو دیا ہی ہے فضہ نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر کے دی دی گھر کی تربیت ایسی ہے مگر کسی سے چھینہ نہیں ہے اس بات کا دھیان رہے ایسا نہ ہو کہ آپ گوسروں کا پیٹ بھرے اور گھر کے اندر جنگ شروع ہو جائے ہاں گھر کا بھی خیال رکھنا ہے اسی لئے قرآن قرآن یہ عام لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا عُنُقِقْ وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّ الْبَسْتِ نہ گردن سے باندھو اپنے ہاتھ کو اور نہ پورے طور سے کھول دو اعتدال یہاں پر بھی میانہ روی یہاں پر بھی تو صاحبانِ تقویٰ کی ایک پہچان یہ ہے علامت یہ ہے کہ ان کی زندگی ان کا لائف اسٹائل اپنی ضروریات کے سنسلے میں ان کا برتاؤ جو ہے وہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ ساتھ رہے نہ قوتِ دعفعہ کو طاقتور بنا دو نہ قوتِ جاذبہ کو دونوں کو جو ہے متوازن رہیں گے تب جا کر کہ یہ کائنات کی حیات باقی رہے گی خدا وند مطال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر عمل میں اعتدال اور میانہ روی کی توفیق نائیت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ